عالمی وبا سے پوری دنیا خطرے میں کرونا سے امریکہ میں مزید 1380 اور برطانیہ میں 717 افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 1,19,000 سے بڑھ گئی جبکہ WHO کا کہنا ہے کہ صرف ویکسین ہی وائرس کے عالمی پھلاو کو روک سکتی ہے کرونا کے بار محلک وائرس سے دنیا بھر میں تباہی مچ گئی مرنے والوں کی تعداد 1,19,699 ہو گئی 19,25,151 افراد متاثر ہوئے ہیں عالمی لارے صحت کے مطابق صرف ویکسین ہی وائرس کے عالمی پھلاو کو روک سکتی ہے جان لیوہ وائرس سے امریکہ میں مزید 1380 افراد لکمہ اجل بن گئے مرنے والوں کی تعداد 23,640 ہو گئی 24,522 نئے کیسز کے بعد متاثر افراد کی تعداد 5,84,822 تک جا پہنچی ہے برطانیہ میں مزید 717 افراد ہلاک ہو گئے تعداد 11,329 ہو گئی ہے 4,342 نئے کیسز سامنے آگئے تعداد 88,621 ہو گئی ہے رٹلی میں 566 پین میں 547 بیلجیہ میں 303 افراد جان سے گئے ہیں پرانس میں 574 زندگییں چھن گئیں ہلاکتوں کی تعداد 14,960 ہو گئی ہے مزید 4,188 نئے کیسز کے بعد متاثر افراد کی تعداد 1,36,000 سے تجاوز کر گئے پرانسی صدر نے ملک میں جاری لوگ ڈاؤن کو 11 مئی تک بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے روز میں 148 افراد ہلاک ہو گئے اور 18,328 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہیں پرانسی صدر نے وبا کے باعث حالات خراب ہونے کی وجہ سے فوج کی مدد طلب کر لی ہے پرانس میں مزید 111 افراد دم توڑ گئے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 4,585 ہو گئے ہیں 1,617 نئے کیسز سامنے آگئے متاثر افراد کی تعداد 73,303 ہو گئے ہیں ترکی میں بھی مزید 98 افراد جانبھک ہو گئے تعداد 1,296 ہو گئے ہیں 4,093 نئے کیسز سپورٹ کے بعد تعداد 61,049 ہو گئے ہیں بھارت میں اب تک 358 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 1,248 متاثر ہیں عالمی دارہ صحت کرونا کو سوائن ٹرو سے دست بنا زیادہ محلق قرار دے دیا ڈاکٹر ٹین ٹروز اینڈون کا کہنا ہے کہ وائرس کے خلاف ایک موسر ویکسین ہی دنیا بھر میں اس بیماری کے منتقلی کو مکمل طور پر روک سکتی ہے عالمی رابطے سے کرونا کے بار بار سامنے آنے کا خطرہ جاری رہے گا موسیقی موسیقی